خداوند یہ سمسی کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب دیکھنے والے ویورس کی اسلامتی چاہتا اور خداوند سے مانگتا ہوں خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے سوائیے ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے زبور چھپن اس کی تیرمی آیت کیونکہ تُو نے میری جان کو موت سے چھڑایا کیا تُو نے میرے پاؤں کو فسلنے سے نہیں بچایا تاکہ میں خدا کے سامنے زندوں کے نور میں چلوں خدا کی برکت کلام کے پڑے اور سنے جانے پر ہمیشہ دکھ ہوتی رہے آپ سب برکت پائیں گاڈ بلیس یو سو آج میں نیشنل نیوز چینلز کا ایک دفعہ پھر مشکور ہوں میں پاسٹر حارون برکت جوشوا چرچ منسٹریز سے میرے تعلق ہے اور میں ان کے پاس بہت دفعہ آتا تھا لیکن کچھیں گیپ پڑ گئے جس کی بھی وجہ سے آج یہ بھی دوست سب خوش ہیں کہ میں ان کے درمیان میں موجود ہوں سو یہ خدا مند کی طرف سے جو آج کی آیت ہے کیونکہ تُو نے میری جان کا موت سے چھڑایا میری بہینوں میرے بھائیوں خدا مند ہی ہے وہ قادر خدا ہے جو ہر ایک چیز پر غالب آتا ہے اور وہ موت اور زندگی پر غالب ہے ہم کئی دفعہ کہتے ہیں خدا مند لیا خدا مند دیا اسی کا نام مبارک پر خدا ایسی ہستی ہے اس دنیا کے اندر جو آسمانوں پر تخت نشین ہے کہ ہم اگر مر بھی رہے ہوں تو ہمیں موت کی وادیوں میں سے اپنا ہاتھ بڑھا کر نکال لینے کی قدرت رکھتا ہے یہ اسی کے نام کو جلال ہے وہ زندہ ہے قبر پر فاتح ہے موت پر فاتح ہے اس نے سلیپ پر برملا تماشا بنا دیا موت کا اور عبلیس دونوں کا اور اس نے کہا ہے موت تیری فتح کہاں گئی موت تیرا ڈنگ کہاں رہا اس لیے میری بہنوں میرے بھائیوں ہمیشہ خدا مند کے کرام پر توقع کیجئے اسی پر بروسہ رکھئے یہ ہی ہماری ممید ہے اور یہ ہی ہماری چٹان اس کے علاوہ ہم کسی کے پیروکار نہیں بن سکتے اگر آج ہم خدا مند میں ہوں گے ہمارے بدن کے ساتھ عبلیس جو مرضی کر لے وہ کبھی ہمیں مارنے کا نہیں کیونکہ ہمارا خدا اس سے بڑا ہے وہ ہمیں عبلیس کے ہاتھوں سے جب وہ موت کے اندر لے جانے لگتا ہے تو ہمیں نکال لینے کی قدرت رکھتا ہے ہیلیلویہ پھر زبور نویس کہتا ہے کیا تُو نے میرے پاؤں کو فسلے سے نہیں پچھایا زندگی میں رہتے ہوئے بہت سے ایسے موڑ آتے ہیں جب عبلیس کسی نہ کسی چیز کا سہارہ لیتا ہے وہ دوستوں کا سہارہ لیتا ہے اور وہ عورت کا بھی سہارہ لیتا ہے دوست ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہاو یار شراب پیئے تھوڑی دیر ہم سکون آسل کریں پر شراب نوشی سکون نہیں دیتی یہ ہمیشہ افرا تفری بھرپا کرتی ہے اور رہی عورت کی بات عورت میں سے سما کے عبلیس ہمیشہ ہمیں برے کاموں کی طرف زناکاری کی طرف ترغیب دیتا پر ہمارا خدا ہے اس کا پاک روح ہے جو ہمارے پاؤں کو فسلنے سے بچاتا ہے واپس اسی راستے پر لیتا ہے جہاں پر ہم چل رہے ہوتے ہیں ہم فسل نہیں سکتے کیونکہ ہم میرا اور آپ کا خدا ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے اکثر ہم یہ گیت گاتے ہیں میں جتے جاوہاں یسو میرے نال نالے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے تو ہمارا پاؤں فسل نہیں سکتا ہم کسی کی باتوں میں آ نہیں سکتے اور پھر آگے جا کے زبور نویز کہتا ہے تاکہ میں خدا کے سامنے زندوں کے نور میں چلوں خدا کے سامنے خدا جو آسمانوں سے ہمیں دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہم کب گمرائی کا شکار ہوتے اور کب اس کے کلام کے حکموں کے تابع رہتے ہوئے اسی کے راستوں پر چلتے ہیں تاکہ اس زندگی کے اندر اس زمین پر ہم زندوں کے ساتھ خدا کے نور کے اندر نظر آئے اس کی ایک کلام کے مطابق زندگی گزارتیں نظر آئیں میرا اور آپ کا خدا انتہائی خوش ہوتا ہے جب ہم کلام کے مطابق زندوں کی زمین پر چلتے ہیں اس کے فرمان مانتے ہیں اس کے حکموں کی تابع داری کرتے ہیں سب سے زیادہ اگر زمین پر کسی کو کوئی دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو وہ اس انسان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے جو اس کے کلام کے مطابق اور اس کے حکمات کے مطابق زندگی کے دن گزارتا ہے اور اگر اس وقت کسی کو دکھ ملتا ہے تو وہ ابلیس ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ہم کلام کے مطابق زندگی کے دن گزاریں یہ خداوند کا شکر کرنا چاہیے ہمیں تاکہ ہم میرا اور آپ کا خدا ہمیں سلامتی بکشے شفاہ بکشے اور ہمیشہ کی زندگی کے اندر ہمیشہ قائم اور دائم رکھے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے نیشن نیوز کے تمام سٹاف کو خدا برکت پر برکت بکشے اور آپ سب کے خاندانوں پر خدا کا پاک روح کسرت کے ساتھ نازل ہو تاکہ آپ ہمیشہ گمرائی کا شکار نہ ہوں بلکہ خدا کے کلام کو ساتھ لے کر اپنے دلوں میں چلتے چلے اس زندگی کے اندر تاکہ ہمارے پاؤں پھسل لے نہ پائیں ہم کھڑے رہیں اور ایک ہی رفتار میں چلتے رہیں تاکہ ہمارا باپ جو آسمان پر ہمیں واش کرتا دیکھتا ہے وہ تو کہتا ہے میرے ہاتھ کی یہ تھیلی پر تیری صورت خود ہی ہوئی ہے میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں اس لیے ہم بچ کر کہاں جائیں گے وہ ہمیں دیکھتا ہے اس لیے اپنے زندگی کو اپنے کلام کے مطابق کیجئے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے خداوند کا ترس اس کی رحمت اس کی برکتیں اس کی سلامتی آپ سب پر نازل ہوتی رہیں اور آپ کو برکت ملتی رہیں خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے آمین سم آمین آسمانی باپ یسو مسیح کے نام سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے اس قیمتی لمحے کے لیے جو تُو نے بخش دیا تاکہ میں یہاں پر آ کر نیشنل کرسین چینل کی وساطت سے تیرے کلام کو بیان کروں تیرے لوگوں سے کے درمیان تیرے کلام کو رکھوں کیونکہ تُو ہمیں ہر وقت چھڑاتا بچاتا سنبھالتا ہے کوئی انسان ہمیں سنبھال نہیں سکتا پر یہ تیری رحمت ہے تیرا فضل ہے جو تُو اپنے لوگوں کو جو تُو سے پیار کرتے ہیں سنبھالتا ہے چھڑاتا ہے زندگی کے ہر موڑ پر اپنے کلام کے مطابق کھڑا رکھتا ہے تاکہ بلیس اور بلیس کی فوجیں اور بدروہیں ہم سے دور رہیں تاکہ وہ جو جان جائیں کہ جس انسان جس بشر کو تُو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اپنے جیسا بنایا ہے اپنی صورت کے جیسا بنایا ہے اپنی شبیح کے جیسا بنایا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ یہ انسان پاکرو کی قدرت سے میرے پیچھے نہیں بلکہ اس خدا ذوالجلال کے کلام کے پیچھے زندگی کے دن گزارتا ہے جو جس کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے نہ اس کا آخر ہے ان تمام سامائین کے لیے جو دیکھتے ہیں تیری برکت تیری سلامتی تیرا پاکرو ان کے لیے مانگتا اور منت کرتا ہوں کس سرد کے ساتھ ان کو برکت دے تاکہ یہ تیرے کلام کے مطابق زندگی کے دن گزارے اور ہمیشہ تجھے اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیتے رہے نیشنل کرسن چینلز کو بڑی برکت دے یائے خون شبہ روز دن اور رات تیرے کلام کی باتیں تیرے لوگوں تک پنچانے میں مددگار بنا ہوا ہے اس چینل کو اس کے سی او اور اس کے سارے سٹاف کو فردن فردن ان کے خاندانوں کو بڑی برکت دینا تسلی دینا اتمنان دینا تیری برکتیں سارے سٹاف کے خاندانوں پر نازل ہو اور تیرا شکر گزاری کرتا ہوں یسو مسیح کے نام سے آمین میری بہنوں میرے بھائیو خدا امدہ آپ کو اپنی موسیقی